آپ کا سوال یہ ہے کہ جب میاں بی بی میں لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو دیکھو ایک بات تو بڑی ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا ان میں جو سب سے انٹیمیٹ رشتہ ہیں نا وہ میاں اور بی بی کا رشتہ ہے اتنی قربت کسی بھی رشتے میں نہیں ہوتی جتنی میاں اور بی بی کا ہوتی ہے اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ نا بڑا ایک عجیب خوفناک سا آئیڈیا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو مسلسل یعنی آپ کے ساتھ ہو کوئی چیز آپ کو ایک بوریت ہونی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر وہ آپ کو محصر بھی ہو تو اس طریقے سے یہ قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ مسلسل رہ رہا ہو تو بعض اوقات آپ کے اندر کوفت آ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ درزی سے بھی کپڑے سلوائیں نا جیسے کہتے ہیں ٹیلر میڈ تو وہ بھی کہیں سے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو کوئی دو شخص تو مرضی کے مطابق ایک جیسے ہوئی نہیں سکتے لہٰذا یہ اس بات کا امکان ہے کہ جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ڈیفرنس آف اپینین ہو جائے کسی جگہ پر ایکسپیکٹیشن آپ کی پوری نہ ہو کسی جگہ پر آپ کو یہ لگے کہ میری اس طریقے سے قدر نہیں کی گئی یا مجھے ویسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا تو یہ این ممکن ہے کہ میہ بیوی کے درمیان کبھی تنازہ ہو جائے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میہ بیوی کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جس بات پر تنازہ ہو رہا ہے ہم اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بالکل ایسے ہی یعنی ہماری جو محبت کا تعلق ہے وہ اتنا ہی سٹراؤگ ہے ہاں ہماری آرگومنٹ اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ اس نے جو کہا ہے یا یہ جو اس نے ایکٹ کیا ہے جو کنڈکٹ یہ کرنا چاہیے تھا اس نے یہ کیوں کیا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے ایسا کرنے سے ہماری اریجنل ریلیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک سب سے بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ایک نا ہیومن سائکالوجی ہے کہ جس وقت آدمی غصے میں ہونا اس وقت اس کا لوجیکل برین یا اس کا پرابلم سالونگ برین وہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس وقت اس کا ایموشنل برین کام کر رہا ہوتا جسے میڈ برین کہتے ہیں تو جس وقت ایک شخص غصے میں ہے نا اور وہ غصے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ یہ سب سے برا ٹائم ہے اس کو سمجھانے کا اور یہ سب سے برا ٹائم ہے اس کو لوجیکلی قائل کرنے کا کیونکہ اس وقت وہ لوجیک کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا لہٰذا جو میں نے آپ پہلے والی بات بتائی ہے وہ کی جائے اور دوسرا جب بھی کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہو تو کبھی بھی غصے کی حالت کے اندر اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ جب کوئی شخص غصے سے بول رہا ہوگا اور آپ اس کے جواب میں بھی اس سے غصے سے بات کریں گے تو ایسے میں عقل کے معوف ہونے کی وجہ سے یا کلاوڈینس آف تھی تھوٹ ہونے کی وجہ سے یا اور ٹیکنیکل میں بتاؤں کہ فور برین کام نہیں کر رہا ہوتا اس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ کسی کے موں سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ایکچولی اس کا مطلب نہ ہو اور وہ جو بات ہے وہ نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتی ہے اور وہ پھر اپنا اثر ساری زندگی دکھاتی ہے اس لیے میرا ایک دوست آیا اس نے کہا جی میری بیوی کس نڑائی اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق دو میں کیا کروں میں نے کہا اس کا یہ کتن مطلب نہیں تھا آپ تھوڑا سا غصے کی حالت کے اندر سے نکلنے کے بعد غور کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے اس کے موں سے یہ بات نکل گئی ہے جس کا ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے تو خیر میں نے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا بیسے تو لمبی بحث کی جا سکتی ہے مختصر میں صرف یہ اٹس کر رہا ہوں کہ ہمیں رشتوں کو بچانا چاہیے اور اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی گریوینسز ہوں تو بیٹھ کر کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جیسے فرض کریں کوئی صاحب گھر آیا اور ان کی بیوی نے غصے میں کچھ کہا یا وائسہ ورسہ کہ ایک خامدن چلانا شروع کر دیا تو جو دوسرا بندہ ہے نا اس کے ذمہ یہ وہ یہ کہے کہ اس موقع کو وہ سنبھال لے اور پھر یہ کہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈسکس کریں اس وقت ریٹیلی ایٹ نہ کرے اور مناسب وقت میں پھر اس کو ڈسکس کریں جب غصے کی حالت میں دوسرا شخص نہیں ہوگا تو آپ کی بات کو سمجھنا اور اس کی لوجک کو انٹرپریٹ کرنا اس کے لئے آسان ہوگا تو مختصر سا یہ جواب ہے